موسیقی خبروں کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے تاندلہ والا شوگر مل جونٹ کنجوانی کی جس کی انتظامیہ کی بے حصی مقامی افراد کے لیے وبالے جان بن گئی تاندلہ والا مامو کانجن جانے والے ٹریفک کی شدید دباؤ سے اڑنے والی دول مٹی سے مقامی افراد مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے اس پر مزید رپورٹ کریں گے علیہ حسن سابری تاندلہ والا شوگر مل جونٹ کنجوانی یونٹ کی انتظامیہ پیسہ بچانے کے چکر میں مقامی افراد کی جانوں سے کھیلنے لگی مل کے این سامنے خستہ حال سڑک میں پڑے گڑے اور ٹریفک کے شدید دباؤ سے اڑنے والی مٹی سے مقامی افراد سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے جیسے طوفان یا آندھی کا منظر ہو نہیں بلکل بھی نہیں یہ مل کے سامنے گنے سے لدی ٹرالیوں کے رش اوور لوڈنگ کی وجہ سے خراب ہونے والی سڑک سے اٹھنے والا مٹی کا طوفان ہے جو مقامی افراد کے لیے سانس کی بیماریوں کا باعث بن رہا ہے مل انتظامیاں چاہے تو روز وقفے وقفے سے اس پر پانی ڈال کر اس طوفان کو روک سکتی ہے جہاں ایک طرف عالمی وبا کرونا اپنے جوبن پر ہے اور حکومتی اقدامات اس حوالہ سے قابل قدر ہیں تو دوسری طرف سانس لینے میں مشکلات پیدا کرنے والی دھول مٹی پر پانی نہ ڈالنا بھی مل انتظامیاں کی کارکردگی پر سوالیاں نشان ہے مگر انتظامیاں بس مال بنانے کے چکر میں ہے مل کی چمنیوں سے نکلنے والے خطرناک زہریلے دھویں اور محاول دشمن بدبو کے خلاب مزدور کسان اطاعت پاکستان نے عدالت سے بھی رجوع کر رکھا ہے مگر مل انتظامیاں ٹس سے ماس نہیں ہوئی مقامی افراد کارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ مل انتظامیاں ٹس سے ماس نہیں ہوئی